محترم ناظرین ویسے تو اس دلتی پر بہت سارے خطرناک اور خونخوار جانور پائی جاتے ہیں جیسا کہ ببرشیر جس کو جانوروں کا بادشاہ کہا اور مانا جاتا ہے اور دوسری طرف اقعب جو پرندوں کا بادشاہ ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی جانور کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات دوں گا جو ببرشیر جسے بادشاہ سے بھی دو قدم آگے ہے جی ہاں دوستو وولپ یعنی بیڑیا جسے سب جانتے اور پہچانتے ہوں گے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بیڑیا کی مطالق کچھ ایسی حیرت انگیز حقائق بتاؤں گا جسے آپ میں سے کافی لوگوں نے پہلے نئی سنے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ون معزز دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ بیڑیا وہ واحد جانور ہے جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اس کی چمکدار اور تیسترین آنکھیں اسی جن کا تاقب اور پیچھا کر سکتی ہے اور پرتی سے چلانگ لگا کر اسے مار بھی سکتا ہے نمبر ٹو ناظرین جیسا کہ جانوروں کا سردار ببرشیر سمیت ہر جانور کو انسان اپنا غلام بنا سکتا ہے لیکن بیڑیا وہ واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا نمبر ٹری بیڑیا کبھی مردار نہیں کہتا اور یہ جنگل کی بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا فیمل بیڑیا پر سیکس کی نگاہ سے نظر رکھتا ہے یعنی باقی سارے جانوروں سے مختلف بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں نمبر پور ناظرین بیڑیا جانوروں میں سب سے زیادہ وفادار جانو رہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی فیمل پارٹنر کا اتنا وفادار اور خیال لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور معنیس بیڑے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا اور اسی طرح یہ فیمل پارٹنر بھی اپنے وفاداری میل بیڑے کے ساتھ آخرے دم تک نباتی ہے نمبر پائیب بیڑیا کی بیوی اگر مر جائے تو اس کا شوہر یعنی بیڑیا اپنے بیوی کی مرنے والے جگہ پر کم سے کم تین ماہ تک کڑا افسوس کرتا ہے نمبر سکس کیا آپ کو پتا ہے کہ بیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی ازادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا یعنی بیڑیا ہر صورت ازاد رہنا پسند کرتا ہے نمبر سیون بیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو کبھی بھی اپنی بچوں کو نہیں بولتا اور ماں باپ ایک ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو ہمیشہ پہچانتا ہے نمبر ایٹ بیڑیا کو جانوروں میں سب سے نیک جانور مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیڑیا اپنے والدین کے بڑاپے میں ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال بھی رکھتا ہے نمبر نائن بیڑیا کے متعلق ویسے تو کئی باتیں مشہور ہیں لیکن بیڑیا کی وفاداری خودداری والدین سے اچھا سلوک اور بہادری بیڑیا کو باقی جانوروں سے خاص بنا دیتی ہے نمبر ٹین دوستو بیڑیا جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص لائن اور گروپ میں چلتے ہیں یہ تقسیم پانچ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بیڑیا ہوتے ہیں اس کے بعد پانچ تغطور بیڑیا ہوتے ہیں جو بوڑے اور بیمار بیڑیوں کے ساتھ فسٹ ایڈ یعنی ہر قسم کی تاؤن کرنے والے ہوتے ہیں ان پانچ بیڑیوں کی پیچھے فیمل بیڑیے بچے اور باقی تمام عام بیڑیے ہوتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے تغطور پوچھ کی جی ہاں دوستو عام بیڑیوں کی بلکل پیچھے تغطور دشمن کی حاملے کا اتفاق کرنے والے چاک و چھو بند بیڑیے ہوتے ہیں سب کے آخر میں بیڑیوں کا سردار ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اس بیڑیے کو عربی میں علب کہتے ہیں یعنی اکیلہ ہزار کے برابر ہے ناظرین بیڑیوں کی اس ناقبل پراموش صلاحیتوں اور ہوشیاری سے انسان کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ جانور ہو کر بھی ایک دلیر اور خیرقواہ قائد کا چناؤ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ سردار بھی اپنے قوم کے لئے قربانی دے کر پیچھے چلتا ہے تاکہ کوئی غبلت سرصد نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں اور بیڑیا ترک اور منگول کا قومی جانور بھی ہے دوسری جانب ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں جو چالی سے پچاس گاڑیوں پر مشتمل پروٹوکول میں کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ہم عوام بھی خوشی خوشی اپنی لیڈر کی پیچھے چلنے پر بخر محسوس کرتے ہیں اور ان سیاسی قاتلوں کی غلامی کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ادارہ اپنی لیڈر کو چنتے وقت ایک بار ضرور سوچے اور پھر بیڈیو کی طرح اپنی لیڈر کی غلامی کی بجائے اطاعت کو ترجی دے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولی گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چیزن آدمان وائس کو سبسکرائب کرے اور گنڈی کی نشان پر کلک کرے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹوپیکیشن وقت پر مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے سٹے اٹھ ہوم اللہ ہمارا ہمیں مناصر ہو